عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے پنڈے میں بہت اچھی بات یہ بھی اب ایک مسئلہ بن گیا لوگ اس پر کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز جو ایک طرح کی ایک ہی طرح وہ صحیح دیکھ کریں ایک ہی طرح رکھ کریں سارا کچھ ایک ہی طرح کریں ہمارے اہل حدیث علماء جس ورادین یوسفر کے دیسے ہیں وہ رسالے لکھتے ہیں مگر یہ بات پوری امت کے جماع کے حرام ہے بے اعلیٰ ساری امت کے علماء کسی گروہ کے بھی چھینہ سب متفق سے صحابہ اور تعبین سے لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے مرد کی طرح نہیں اس نے پڑھنی اس نے ایسے پڑھنا ہے جس میں سطر ہو پردہ ہو کوئی اس کا حضر انوایا نہ ہو جب یہ فتنہ شروع کیا ہے ان لوگوں نے کہ نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے تو مولانا غزنجی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے پتوا دیا کہ تم ساری امت کے خلاف ایک نیا دی نکاری مگر یہ بات نہیں آئے اب عورتیں بھی اٹھوٹ کر سجدہ کر رہی بلکل میری بچیاں خدا کے لیے مانیں یہ مسئلہ جھوٹا ہے عورت کو بلکل علاق سجدہ کرنا چاہیے اس کے پاؤں ایک طرف کو بیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا زمین پر بچی ہوئی ہو رکو بھی ہماری طرح زیادہ جھک کرنا کہ اس کے سرین نمائن ہو جائے نہ کرے تھوڑا سا جھکے اس کو ہر حکم جو ہے اس میں یہ کہ پردار ہے جس کا کوئی نمائنی ہونا چاہیے اب جو بیس کرتے ہیں میرے ساتھ میں پھر کہتا ہوں تمہیں گریف کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں میں پھر کہتا ہوں تمہیں لفظوں میں کہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کہا اور تین وعدہ لگا میں کہتا ہی حضور کے بارے میں دو مرسل رویت ہیں بلکل صحیح ہیں مرچلو تم اطلاف کرتے ہیں اب آؤ حج پر حج میں کہیں لکھا ہوا کہ عورت تربیہ جو ہے لبیق پہنچا نہ کہے دکھا ہوا اگر حضور نے یہ خرک کیا اب حکم دو کہ عورتیں بھی لبیق پہنچا ہوا وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ مرد انتا کہیں گے عورتیں کام اب دریر یہ جاتے ہیں اہل علم یہ کہتے ہیں وہاں اہل علم کہتے ہیں اب مکہ میں گئے پہلا توافہ قضوم کرنا ہے حضور نے لفظوں میں کئی فرق نہیں بتایا کہ عورت جو توافہ کرے مردوں کو حکم ہے کہ پہلے تین تکر جو رمر تیت چند کرائیں عورتوں کے لئے کوئی حکم نہیں لکھا ہوا کہ کریں یا نہ کریں اب امت پوری مانتی ہے خود اہل حدیثی کہ عورتیں نہیں تیت چلیں ورنہ ان کے پستان حد سے نظر آئیں وہاں بھی ایک علماء کہتے ہیں جب صفہ مروعہ کے درمیان دوڑ گائی جاتی ہے وہاں بھی کہتے ہیں عورتیں نہ دوڑیں مرد دوڑیں لیکن دکھاؤو نہ فرق پھر اگر لفظوں میں دکھانا دکھاؤ کہاں تو انہیں فرقی تسطر کا جب ایک قانون مقرر ہو گیا کہ عورت ہر معاملے میں ایسا طریقہ اکسرار کرے کہ اس کا جسم انمایانا کوئی حصہ نظر نہ آئے ایک قیدہ بن گیا اس سے ساری عمد نے سمدہ پورے چاروں امام سیئے سب دنیا متفق کہ عورت جو ہے اور الگ طریقے سے سجدہ کرے یہ بے بنیاد مسئلہ بنا لیا کہ نہیں ایسے کہ آپ دیکھیں عورت کے لئے پردہ اتنا اہم ہے کہ امام احمد ابن حمبر احمد اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ عورت اگر رفع جان کرے جب نماز میں ہاتھ اٹھائے شروع میں تو مرد کی طرح نہ اٹھائے کانوں تک نہ اٹھائے اس سے بھی کچھ اس کا بادو ننگے ہو جائے گی بس سینے کے براد ایسے اس انکیو کرے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ رفع جان کرے ہی نہ اندازہ کرو اللہ کے رسول کی سنو فرمایا یہ ہاتھ نہ اٹھائے پھر بھی کپڑے میں سے حرکت نظر آئے گی کیسے اس کو اللہ میں عورت کہا عربی میں بھی عورت کہتے ہیں عورت کا معنی عربی زبان میں چھپانے کی چیز اب یہ دیچران جی چائے پر پردہ ہوتی پھر ہیں لفظ کی توہین عورت جو کہتے ہیں چھپانے کی چیز میری آپ کی مرد بیٹھیں عورت مرد کی عورت ہے نہ آپ سے بکھنو تا عورت تو رجل یہ ہماری عورت کہ چھپاؤ ایسے سے کو اسی طرح ان کو کال کر سکتے ورنہ نہیں تو اس لیے بیٹا یہی بات ہے کہ یہ صحیح دیر کو یہ سارے جو نماز کیا طریقے ہیں مرد سے علاقے پھر باپردہ رہا ہے کہ جس میں کوئی حرکت ظاہر نہ ہو یہی ٹھیک بات